بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں 89,000 ایمیڈنسی کالز موصول ہوئیں 2,090 کالز پر بروقتی سپوائنٹ کیا گیا جبکہ 56,006 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک کونینڈ کی خلاف ورزی پر 5,006 الیکٹوانک چالان جاری کیے گئے ورشول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1094 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی ہوم سیکٹی پنجاب نورولو مین مینگل کا کچھا بھونگ اور ماجکہ کا دورہ آرپیو بہاولپور رائے بھابر سعید اور ڈی پیو رزوان عمر گوندل کی آپریشن اور امنو امان کی صورتحال پر تفصیل ان بریفنگ بکھر میں نئے تائنات ہونے والے ڈی پیو عبداللہ لکھ نے چارٹ سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستے کے سلامی ہم نہیں بھولے شہید سب انسپیکٹر تجمل حسین نکوی کی برسی ڈی ایس پی شیخ پورا کی شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں اور مسائل سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کیے شہید کانسٹیبلان یاسر محمود اور نجیب اللہ کے اہلے خانہ کی پیش کردہ درخواستوں پر ایڈیشنل آئی جی ویلفر کو ریلیف راہم کرنے کی ہدایت اے ایس آئی شہروز وقار مرہوم اور نائب قاسد مرزا افتخار بیگ کے بیٹوں کی بطور جونئر کلر بھرتی کی درخواستوں پر اے آئی جی ایڈمن کو کارروائی کی ہدایت کی گئی ہیڈ کانسٹیبل لیاقت علی کی بیوہ کے جانب سے مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفر کو ریلیف راہم کرنے کی ہدایت کی گئی انسپیکٹر محمود بشیر کی دوسرے زلے ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو میرٹ پر ریلیف کی ہدایت کی گئی ڈاکٹر سوان انون نے کہا کہ پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ویلفر اولین ترجیح ہے ہر ممکن اقدامات جاری رکھیں گے نیشنل انسیٹیوٹ آف منیجمنٹ کے ذریعے تربیت افسران کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ وفت کو پاکستان کے پہلے ورچول ویمن پولیس اسٹیشن کا دورہ کروایا گیا سیف سٹیز دورے پر آئی تربیتی افسران کے وفت کو مینجنگ ڈریکٹر چیف ایڈنسٹیشن آفیسر نے ادھارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی مینجنگ ڈریکٹر نے ورچول ویمن پولیس اسٹیشن میں فراہم کردہ سہولیت بارے بریفنگ دی افسران کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹریفک مانیجمنٹ سسٹم اور ایمیڈنسی ون فائف پینک بٹن بارے بتایا گیا دورانے بریفنگ بتایا گیا کہ اٹھارہ مزید شہروں میں مزید سمارٹ سیٹی پروجیکٹس پر کام جاری ہے جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا لاہور کے سو مقامات پر اسپتالوں تعلیم اداروں اور پارکوں میں فری وائف آئی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے وفت کو ویڈیو کال فیچر پنجاب پولیس سیپ اور سیف سٹی ویب پورٹل کے دلیے ورچول پولیس سے دابطہ کرنے بارے بھی بتایا گیا ہم نہیں بھولے شہید سب انسپیکٹر تجمل حسین نکفی ڈیرہ سیدہ علاقہ تھانہ خانکران ڈوگرہ کو ڈی ایس پی سردر آباد شکپورہ نے دیگر پولیس منازمین کے حملہ ان کی قبر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے آنکھوں سے کہو نمناک نہ ہو ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں جو راہ خدا میں مار گئے جو راہ خدا میں مار گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہیں ہم زندہ تھے وہ زندہ ہیں ادھر ہوں سیکٹی پنجاب نللومین میینگل کا کچھا بھونگ اور ماشکا کا دورہ کچھا پولیس پوسٹ نورشاہ کے مقام پر آرپی بہاول پور رائے بابر سعید اور ڈی پی اور عزوان عمر گوندل نے ہوم سیکٹری نورلمین مینگل کو مجموعی صورتحال پر تفصیلن بریفنگ دی ہوم سیکٹری کو کچھا کی مجموعی صورتحال سمیت پولیس کی کچھا میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیوں اور کامیابیوں سے اگاہ کیا گیا ہوم سیکٹری نے کچھا پولیس پوسٹ نورشاہ کیمپ ون ماجکہ گڑی خیر محمد جھک بنگلہ دل لبا دلکش اور دیگر پولیس پوسٹوں کا دورہ کیا ہوم سیکٹری نورلمین مینگل نے کچھا کے نامسائد حالات میں پولیس فورس کی کارکرتگی پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے جوانوں کو شاباش دی کچھا میں پولیس انفرسٹرکچر کے تامراتی مراحل کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کین کہ ہوم سیکٹری سمیت تمام افسدان بکتر بنگاڑی میں بیٹھ کر کچھا کا جائزہ لیتے ہوئے اگلے مورچوں پر تائنات جوانوں کے پاس پہنچے ہوم سیکٹری نے کہا کہ کچھا میں پولیس کے مستقل تائناتی پکی پوسٹوں کا قیام کرمینلز کے شکست پر مہر سبت ہوں گی اس موقع پر ارپیو اور ڈی پیو رحمیر خان بھی ان کے ہامرات ہیں آگے بڑھیں آپ کے بتائیں کہ بھکر میں تائنات ہونے والے نئے ڈی پیو عبداللہ لکھ کی دفتر آمد ہوئی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی بھکر میں نئے تائنات ہونے والے ڈی پیو عبداللہ لکھ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے ڈی پیو بھکر نے آفیس ورکنگ کا جائزہ لینے کے لیے دفتر کے مختلف سیکشنز کا معاینہ کیا اور تمام برانچز سمید پولیس خدم مرکز کا بیو فیزٹ کیا اس موقع پر ڈی پیو بھکر نے پولیس کے تمام افسران کا اپنی تفویز شدہ ذمہ داریوں کو بطریقے احسن سر انجام دینے کی ہدایت کی آخر میں آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور میں ائر کوالٹی کی کیا صورتحال ہیں دیکھیں اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈکس 183 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 140، پنجاب انیورسٹی 149 اور سیف سیٹیز ایتھارٹی میں 135 ریکارڈ کیا گیا اللہ شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرینے سے اتکین اٹوائیس پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاعہ ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور سیف سٹی سٹوڈیو سے فل بکتہ آئیں پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے متعلق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیڈیز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی